چیئرمن اسلامی ترقیاتی بینک گروپ ڈاکٹر محمد سلمان الجاسر کہتے ہیں کہ محمد ڈیم کے لیے فنڈز کی فراہمی کو یقینی بنائیں گے پاکستان میں فود سیکیورٹی اور تبانائی جیسے دیگر تمام مسائل کے حل کے لیے تعاون جاری رکھیں گے مصر کے شہر شرمشیخ میں جاری اسلامی ترقیاتی بینک گروپ کی سالانہ میٹنگ کا اختتام پریس کانفرنس پر ہوا پریس کانفرنس میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں اسلامی ترقیاتی بینک گروپ کے صدر محمد سلمان الجاسر کا کہنا تھا کہ اسلامی ترقیاتی بینک گروپ اور پاکستان کے درمیان فود سیکیورٹی آئل اور تجارت کے فروغ کے لیے کام جاری ہے پاکستان is always one of the biggest borrowers from the Islamic Development Bank in all areas I mean including food security, including oil imports Our trade arm is very active in Pakistan and I'm sure they will probably increase by now because of development in the global markets and we're proud of our activities in all of these countries we try to do our best to be there when we are most needed and I can assure you some of you know this governors from the countries have told us Thank you You had, you were the most responsive to our needs when we needed you and they came to say thank you Dr. Suleiman الجاسر نے مزید کہا کہ محمد دیم کی تعمیر کے لیے پاکستان کے ساتھ معاہدے پر بھی دستخط ہو چکے ہیں اس تعمیر ترقیاتی بینک محمد دیم کے لیے فنڈز کی فرہمی یقینی بنائے گا Pakistan also just a few months ago two months ago we approved the project Mohman Dam this is a huge dam to preserve water and to distribute it to the previously dry areas and also to generate electricity مصر کی وزیر براہ منصوبہ بندی و معاشی امور ڈاکٹر حالہ السعید نے کہا کہ کانفرنس کے نتیجے میں سرمایہ کاری کے نئے مواقع میں اثر آئیں گے انہوں نے رکن ممالک پر زور دیا کہ گرین اکانومی پر عمل پیرا ہو تاکہ مستحق معیشت کی جانب بڑھا جائے ان کا کہنا تھا کہ دوانائی کے متبادل منصوبوں کے لیے جنگی بنیادوں پر اقدامات کرنا ہوں گے کانفرنس کے بعد مختلف ممالک کے ساتھ محایدے اور مفاہمت کی یاد داشتوں پر دستخط کیے گئے اسلامی ترقیاتی بینک کے صدر ڈاکٹر محمد سلمان الجاسر نے محایدوں پر دستخط کیے کانفرنس میں پانچ ہزار سے زائد مندوبین نے شرکت کی